آٹوکیٹ بیسک کورس لیکچر نوبر 24 انوٹیشن میں ٹیکسٹ ڈسکس کریں گے ملٹی لائن ٹیکسٹ ہمارے ٹیم کا حصہ بننے کے لیے آپ کا شکریہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے سرتاج علی فرام بہرین تو یہ کیسے میں نے لکھائے اب دیکھیں کہ میں نے درا کا آپشن ڈسکس کر لیا ہے مانڈیفائی کا کر لیا ہے تو یہاں پہ تیسرا آپشن ہے انوٹیشن کا ہے تو انوٹیشن میں یہاں پہ جو فرسٹ آپشن ہے وہ ہے ٹیکسٹ کا ٹیکسٹ یہ نہیں کہ لکھائی تو اب اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی کچھ بھی آپشن سیلیکٹ نہیں ہے تو اس کا یہ شیپ ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ملٹیپل لائن ٹیکسٹ یہ دیکھیں دیفرنٹ لائنوں میں یہ ٹیکسٹ آئے گا اور یہاں پہ دوسرا آپشن ہے سنگل لائن ٹیکسٹ یہ ایک ہی لائن میں ٹیکسٹ آئے گا تو اب ہم multiple line کا text کو select کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک جگہ left click کیا اور جتنا box ہم کو چاہیے لکھنے کے لیے اتنا ہم نے select کر دیا اور دوسری جگہ پہ بھی left click کریں گے تو یہ ہمارا box ہے کرے دی ہے اب یہ جیسے ہی box ہے تو اس میں لکھنے کے لیے آپ کو کچھ setting کرنی چاہیے نہیں ہے تو بعد میں بھی کر سکتے تو setting تو پہلے لکھا ہی کونسی ہونی چاہیے calibrary text یہ بڑی مشہور text ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ select کر لیا aerial اور بغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو side ہونی چاہیے وہ میں رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ color میں یہاں سے color کر لیتا ہوں green اس کے بعد تو اب میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں سرتاج space الی اب یہ line میں multi line لیا ہے تو میں enter کروں گا اور from from 60 کی size ہے اب اس کے بار آپ رکھ لیں اس کو one meter پھلے ہمارا select نہیں ہوا ہے sorry اب کے بار میں نے one meter کیا تو آپ دیکھیں گے میرے پاس یہ one meter ہو گیا یہاں میں اور تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ پتا چلے گے اس میں اور کیا problem آ سکتے ہیں اس کو اب یہاں پہ دیکھیں گے یہ اس کو میں ایک ہی line میں کر لیتا ہوں تھوڑا میں اس کو پوز کرتا ہوں میں دیکھوں اب میں ایک ہی line میں کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ دیکھیں گے اس کی space کم ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں سے اس کو پکڑتا ہوں اور اس کو میں space بڑا دیتا ہوں اب یہاں کیونکہ میں نے انٹر کلک کیا ہوا تھا تو میں اس کو delete کا option use کر کے میں ان کو اوپر لے کر آتا ہوں اور اوپر لے کر آتا ہوں لیکن اور اوپر اب یہ نہیں آ سکتا کیونکہ اب میرے پاس جگہ کٹی ہے تو میں اس کو اور تھوڑا بڑھا لوں گا اب یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے ہی اس کو space مل جائے گی تو یہ اوپر آ جائے گا اس کے لیے یہ اب اس کے بعد اگر آپ اس کو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کی size جو box آپ نے select کیا ہے اس کی size کو آپ vertical اور horizontal یہاں پہ دیکھیں کہ آپ دونوں طرف جا سکتے ہیں یہ corner سے اگر صرف آپ horizontal بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں اگر صرف vertical ہوتا ہے تو آپ یہاں سے اس کو vertical بڑھا سکتے ہیں تو یہ box آپ کا ایک کے text کے لئے رہی ہے اب یہ جیسے میں نے enter کیا تو کیونکہ نیچے جگہ کمتی ہے تو یہ آگے بڑھ گیا ہے تو میں ادھر سے پکڑ کے اس کو نیچے کروں گا اور اگر میں اس کو اور نیچے کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں اور باہر ہی نکل گیا میں اس کو اور اس طرف کر دوں گا اگر میں یہ size یہاں سے کمتی ہے اگر تو یہ آگے نکل گیا ہے تو میں کیا کروں گا کہ یہاں سے اس کو میں پکڑ کے اور اس کی size یہاں سے بڑھا سکتا ہوں تاکہ یہ میری text جس طرح سے میں لکھنا چاہتا ہوں اس طرح سے میں دونوں طرف سے اس کو کر سکتا ہوں اب یہاں پہ میں ایک ہی لائن میں کرنا چاہتا ہوں یہاں جگہ کم پڑھ رہی ہے تو یہ میں نے اس طرف موگ کر کے اور اس کو میں اپنے لے کر آتا ہوں تو اس طرح سے میرا ٹیکسٹ ہو گیا ابھی میں اس کی سائز اگر سیلیٹ نہیں کروں گا تو اس پہ کوئی بھی آپشن امپلیمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے الریڈی لکھ لیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں کلر چینج کرتا ہوں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں اس کو ریڈ تو ریڈ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ میں نے الریڈی لکھا ہوا ہے تو اس کے لئے میں سیلیٹ کروں گا اس کے بعد یہاں پہ یہ امپلیمنٹ ہوگا یہ ویس کب امپلیمنٹ ہوگا جب آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ وہی آپشن سے آپ کے سارے جب آپ ٹیکسٹ لکھنے کے ٹائم پہ آپ نے کیا تھا اس ٹائم یہ جو ایکٹیو تھے وہ سارے دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور یہاں سے آپ پھر ان کے کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں یا آپ کی اس کی سائز چینج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس کا ٹیکسٹ سٹائل وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں